جی اسلام علیکم اچھا اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لسٹنگ کریشن اور لسٹنگ کیسے بناتے ہیں ڈمی لسٹنگ کیا ہوتی ہے اپنے امیزون سے کیا کیسز کھولنے ہیں اپنی لسٹنگ کو اپروف کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتا اچھا آپ نے اپنے پروڈکٹ فائنل کر لیا امیزون کے اوپر ٹھیک ہے اور آپ نے سوچ لیا مجھے اس کے پروفٹس بھی سمجھ آ رہے ہیں مجھے اس کے جو باقی سارا سٹیٹس اور ڈیٹا وہ سارا ٹھیک سمجھ آ گیا کہ ٹھیک ہے میں اس کو سیل کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے انیشل سورسنگ کر لیا اپنے پروفٹ مارجنز وغیرہ دیکھ لیا ٹھیک ہے اب آپ نے اپنی دمی لسٹنگ بنانی ہے دمی لسٹنگ کیسے بناتے ہیں آپ سیلی سنٹل میں جائے دمی لسٹنگ بیسیکلی لسٹنگ ہی ہوتی ہے بس اس کے اندر دمی کانٹنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ آنے سیلی سنٹل پہ اور یہ آپ کو سیلی سنٹل کی ویسے میں کچھ ڈیٹیل ویڈیوز آگے جا کے بتاؤں گا کہ سیلی سنٹل پہ کام کیسے کرنا ہے انیونٹری کیسے چیک کرنی ہے اپنے شپنگ پلان کیسے بنانا ہے پرائسنگ کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں آپ آرڈریس کو کس طرح دیکھنا ہے مینج کرنا ہے ایڈوٹائزنگ جو پی پی سی ہوگی رہا ہوتی ہے اس سب کی میں آپ کو ایک ڈیٹیل ویڈیوز ڈیفرنٹ بنا کے آگے جا کے شیئر کروں گا ٹھیک ہے فیلال ہم لسٹنگ بنانا دیکھتے ہیں کیٹالوگ کے اندر ایڈ پرڈکس کی اپشن ہوگی آپ کے پاس یا انیونٹری کے اندر ایڈ پرڈکس کی اپشن ہوگی آپ کے پاس ٹھیک ہے دونوں آپ کو سیم پیج پہ لے جائیں گی ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ اپشن کیٹالوگ کی نظر نہ آ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو سیلر سنٹرل ایکسس ملا ہوئے اس کے اندر کلائنٹ نے یا جو بھی ماسٹر اکاؤنٹ ہے اس نے آپ کو اجازت نہیں دی کہ آپ اس سیلر سنٹرل کے درو پرڈکس کو ایڈ کر سکیں تو آپ ان سے اس کی پرمیشن لے سکتے ہیں وہ اپنے یوزر پرمیشن میں جا کے آپ کو ایڈ اپروڈک کرنے کی پریولیج دے سکتے ہیں پھر آپ اس کو ریفرش کریں گے تو آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے تو آپ ایڈ اپروڈک کریں اور اس پیج پہ آپ آ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کے پاس ایک اپشن ہے کہ آپ یہاں پہ اپنا پرڈک کا ایسن لکھیں گے ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ میٹو کرنے کے لیے زیادہ تر یوز ہوتا ہے آپ نے اگر اپنی لسٹنگ بنانی ہے تو آپ نے اس کے اوپر آنا ہے اس کا مطلب ہے میں ایک نئی لسٹنگ بنانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اور افکورس وہ پرڈکٹ آلیڈی سیل ہو رہا ہوگا لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک نئی لسٹنگ بنانا چاہتا ہوں ایمازون کے اوپر تو آپ اس کے اوپر آ جائیں اچھا اگر آپ نے کافی زیادہ ملٹیپل بیریشنز ہے آپ کی اور کافی زیادہ لسٹنگز ہیں تو اس کے اندر آپ نے اگر کرنا ہے تو آپ ایکسل فائل کے تھو اپلوڈ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور وہ آپ یہاں سے جا کے کرنا ہے اس کا ایک ٹیمپلیٹ ہو گیا اس کے اندر ساری چیزیں منچنڈ ہوں گی کہاں کیا کیا انفرمیشن آنی چاہیے وہ آپ پھل کرنا شروع کر دیں تو آپ اس کے تھو بھی کر سکتا ہے اور ایم ایڈنگ اپرڈکٹ نوٹ سوڑن ایمازون اس کے اوپر آپ کلک کریں اپنے مینولی بنانی ہے ہم ابھی اس پر کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اپنی اپنے پرڈکٹ کو سرچ کریں میرا پرڈکٹ فرس کرنے نوٹ پیڈز ہے ٹھیک ہے میں اس کو سرچ کر کے ڈیریک پہنچ سکتا ہوں ٹھیک ہے اس نے تینوں کیٹیگریز بتا دی جس کے اندر نوٹ پیڈز لسٹ ہو سکتا ہے یا لسٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ تینوں کیٹیگریز آگئی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اس پر سے کون سے چوز کروں گا دوسرا طریقہ ہے کہ آپ خود براؤسٹری گائیڈ کے تھو پہنچ رہے ہیں وہاں پہ کہ آپ کو پتا ہو کہ میرا exactly آفیس پرڈکٹ دیکھیں آفیس پرڈکٹ نکال لیں یہاں پہ آپ کو گیٹڈ ملیں گے سی ڈیز موویز والے جو کچھ ہوں گے گیٹڈ ہوں گے جن پر لاکس بنے ہوئے ہیں گیٹڈ اور بھی اندر جائیں گے تو سب کیٹیگریز گیٹڈ ہوں گی ٹھیک ہے وہ آپ سیل نہیں کر سکتے ان کو سیل کرنے کے لئے پیوگل چاہیے ہوتا ہے کچھ ہوتی جو امازون نے اپنے پاس رکھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے چاہے آپ دیکھ لیں آفیس پرڈکٹس ٹھیک ہے آفیس پرڈکٹس کے اندر آفیس ان سکول سپلائز ٹھیک ہے اس کے اندر پیپر اور اس کے اندر نوٹ بکس ان رائٹنگ پیڈ اور اس کے اندر لیگل ان لیگل روٹ پیڈز یہ آگئی میری کیاٹگری ٹھیک ہے اچھا میں پہلے آپ کو جیسے سمجھا رہا تھا کہ اگر آپ کو نہ پتاو اپنی کیا آپ کا یوں کر کہ آپ سب کیٹگری تک نہیں پہنچ پارے اپنی ایس کے تھو ٹھیک ہے تو آپ کو جانے کی ضرورت نہیں آپ ڈیلیکٹ اپنے پرڈکٹ کو لکھیں اور اس کے اوپر پہنچ جائیں آپ کے بس تین کیٹگریز آگئی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ تین آگئی ہیں کبھی پانچ آسکتی کبھی ایک آسکتی ہے ٹھیک ہے آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا براؤس ٹری گائیڈ کیا ہے ٹھیک ہے آپ کو نہیں پتا کہ آپ کس طرح اپنی سب کیٹگری ٹو سب کیٹگری ٹو سب کیٹگری پہنچیں گے تو آپ بس سمپلی اپنے پرڈکٹ کا جو آپ کا کی ویڈ ہے آپ کا پرڈکٹ کا نام ہے اس کا بھی یہاں سیج کر لیں ٹھیک ہے وہ آپ کو خود ہی پہنچا دے گا اس کے اوپر ٹھیک ہے آپ نے کس چیک کرنا ہے کہ میں جو نوٹ پیٹٹ بھیجنا چاہ رہا ہوں وہ میں اس کیٹگری میں بیچوں اس کیٹگری میں بیچوں یا اس کیٹگری میں بیچوں تو آپ نے کی ویڈ کو سمپلی لکھ لیں اس کے اوپر Amazon پر لکھ لیں Amazon.com پر لکھنے ٹھیک ہے چھا اس کو آپ لکھ لیں بلکہ Chrome کے Amazon پر لکھنے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو ہیلیم چل رہا ہوگا تو آپ کو میں آپ اوپر اوپر سو ہی سب کٹگریز نظر آگیا اچھا یہ میں نوٹ پیٹ سیچ کی ہیں میرے ذماغ میں ہے کہ میں اس طرح کا نوٹ پیٹ سیل کرنا چاہتا ہوں اس طرح کا نہیں یہ اسٹیکی نوٹ ہے میں اس طرح کا سیل کرنا چاہتا ہوں تو آپ دیکھ لیں کہ اس طرح کے لوگوں نے already کس کٹگری کے اندر گھسے ہیں یہ office products کے اندر office products main category اور جو سب سے چھوٹی کٹگری ہے وہ جیسے اس کے اندر یہ main category ہے اور یہ سب سے چھوٹی سب کٹگری ہے اس کی بیچ کی اس کی پھر سب کٹگری سب کٹگری یہ بھی ساری سب کٹگریز ہیں لیکن یہ starting ہے اور یہ یہاں پر end ہو رہا ہے تو آپ دیکھ لیں آپ کو بتا رہے کہ بیچ کا path پھر یہ ہے اچھا آج ہم واپس تو اس طرح کا سیل کرنا میں نے یہ کر رہے ہیں sell letter and legal rule patch میں آپ کو idea ہو جائے گا یہاں سے اور پورے page کے پر scroll کر کے دیکھ لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک یہ sticky notes ہوں گے یہ meme and scratch pads ہیں ٹھیک ہے یہ اور طرح کا یہ یہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ rings والے ہیں میرا simple pages والے ٹھیک ہے تو اس طرح مجھے idea ہو جائے گا کہ جو میں یہ والا legal pad بیچنا چاہا رہا ہوں ٹھیک ہے وہ اس میں آ رہا ہے ٹھیک ہے اس category میں آ رہا ہے تو میں جا کے یہاں سے اس category کو select کر لوں گا اگر میں کچھ اور sticky notes بیچ رہا ہوتا ہے یعنی یہاں پر sticky notes لکھا ہوتا ہے تو میں اس کو کر دیتا ٹھیک ہے تو آپ نے جا کے تھوڑی سی working کر لینا amazon.com کے اوپر کے جو میرے main competitors ہیں جو میرا exact product sell کر رہے ہیں وہ کس category میں رہتے پر sell کر رہے ہیں تو آپ نے وہاں سے ان کی سب category دیکھ لینی ہے تاکہ یہاں پہ جب آپ اپنا main keyword لکھیں یا keyword لکھیں product کا نام لکھیں تو آپ کو categoryز نظر آئیں گے ان میں سے آپ والی select کر پائیں ٹھیک ہے اچھا یہ آپ کا آ گیا listing کا interface سارا ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے جب یہ red exclamation marks جو آئے ہیں جب ان کو ختم کر لیں گے تو آپ کے پاس save and finish کے option ابھی grey ہے clickable نہیں ہے وہ clickable ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ start کرتے ہیں ٹھیک ہے product id سے آپ نے start کرنا ہے آپ یہاں سے upc select کر کے ایک upc code ہوتا ہے وہ آپ یہاں پہ enter کر سکتے ہیں وہ code آپ کو کہاں سے ملے گا آپ نے اپنا barcodes تو دیکھے ہوں گے سب نے ٹھیک ہے وہ barcodes کے نیچے code ہوتا ہے آپ وہ code purchase کرتے ہوتے ہیں اور اس کو اپنے listing بناتے ہوئے اپنی list کے ساتھ attach کرتے ہوتے ہیں یہاں پہ تاکہ ایمازون کل کو اس کو scan کر پائے اس barcode کو scanner سے گزار کے scan کر پائے تاکہ اس کو پتہ لے جائے گی barcode یا product id کیا ہے اور اس کے کیاں ساری information اس کے پاس کھول جائے تو یہ جو barcodes ہوتے ہیں آپ ان کو different websites سے purchase کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے جو famous methods ہیں وہ ہے speedy barcode سے جا کے آپ barcodes purchase کریں ٹھیک ہے اور آپ چلے جائیں gs1 کے اوپر gs1 most authentic ہے جس کو amazon یہ رکھیں جس کو amazon approve کرتا ہے amazon جو speedy barcode سے لیا ہوگا اس کو بھی approve کرتا ہوگا لیکن اس کی شرط کیا ہونی چاہیے کہ وہ جو speedy barcode کے اندر دیا ہوئے ہیں اس کو جس1 کی database کے اندر include ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ superior ہے gs1 تو amazon کہتا ہے کہ آپ نے جب اپنا barcode لینا ہے تو آپ نے gs1 کی website سے لینا ہے ٹھیک ہے ادھر سے جو آپ لیں گے وہ آپ کو expensive بھی پڑے گا اور اس کی ہر سال کی renewal fees بھی ہوتی ہے جو آپ کا speedy barcodes type کی website سے ہوتا ہے آپ کو دکھا رہتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سستے سے ہوتے ہیں یہ 25 barcodes مل جائیں گے آپ کو 25$ کے 50 مل جائیں گے آپ کو 35$ کے 100 مل جائیں گے آپ کو 45$ کے ٹھیک ہے تو لیکن ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کبھی جا کے amazon کہہ سکتا ہے کہ آپ نے اس کو gs1 سے purchase نہیں کیا جبکہ ہم نے آپ کو یہاں پہ کہا تھا کہ آپ اس کو gs1 سے purchase کریں یا وہ والے barcodes لائیں جو gs1 پہ registered ہوں لیکن یہ نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ speedy barcodes ہوتا ہے ان کے اوپر مسئلے بھی آ جاتے ہیں آنے پہ ٹھیک ہے نہیں آنے پہ نہیں بھی آتے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں gs1 کو use کر لوں ٹھیک ہے وہ expensive ہوتا ہے وہ 60$ کے میرے خیال ہے 4 یا 5 یہ اس طرح آتے ہیں 100$ کے 10 آتے ہیں سال کے renewal fees بھی ہوتی ہے لیکن آپ کا asset بننا ہوتا ہے اس کے ثروب تو اس پہ آپ risk نہ لیں اچھا اگر client کے listing ہے تو کیا کریا تو بھی آپ ان کو یہ دونوں باتیں بتائیں کہ دونوں باتیں بتائیں کہ جو speedy barcodes سے لیے ہوئے ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی duplication ہو جاتی ہیں ان میں ٹھیک ہے ان میں duplication کا مطلب آپ سمجھتی ہیں کہ آپ یہاں پہ speedy barcode سے لیا ہوا speedy barcode سے لیا ہوا barcode کا number یہاں پہ آپ انٹر کرتی ہیں اور اس کے بعد کسی طرح وہ listing آپ کی بن جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن جب وہ amazon کی ہو سکتا ہے کسی اور market میں اور amazon کی جب وہ database میں click کرے تو amazon آپ کی listing کو suppress کر دے کہ آپ نے duplication والا barcode use کیا ہوا ٹھیک ہے تو یہ آنے کے chances ہیں چل جاتے barcode speedy barcode سے بالکل میں نے اس سال بھی چلائی ہے میں نے پیسے سال بھی چلائی ہے اور میں نے اس سے پیسے سال بھی چلائی ہے لیکن جب کبھی amazon نے کچھ کہہ دیا کہ یہ اب جتنے بھی تھے gs1 کے علاوہ جو اس سال پہ اس date کے بعد بنے میں ان کو ہم اڑا رہے ہیں ٹھیک ہے یا ان کو ہم suppress کر رہے ہیں یا remove کر رہے ہیں تو وہ آپ اس کے اندر آ سکتے ہیں تو آپ نے یہ والے risk ہمیشہ client کو بتانا ہے اور اس کا بات بتانا ہے کہ یہ اتنے کے barcode ہیں gs1 کے اوپر prices دیکھیں speedy barcode کے اوپر prices دیکھیں ان کو دونوں کا بتا دیں دونوں کے risk کو بتا دیں کہ risk اس میں ہے gs1 میں کوئی risk نہیں ہے وہ authenticity کا مطلب highest order ہے اس کے بعد کچھ نہیں رہا جاتا تو آپ gs1 سے purchase کہہ رہے ہیں تھوڑی سی expensive پڑھیں لیکن بس وہ authentic ہو رہے ہیں product name اچھا ابھی میرے پاس جو پڑھا ہوئے یہ speedy barcode کا ہی purchase کیا ہوئی میرے client نے مجھے 500 دے دیتا تو اس طرح clients خود بھی دے دیتا ہوتا ہے تو وہ ان کی مرضی ہوتی میں ان کو بتاتا ہوں تو ان کی کیا risk ہے پھر آگے ان کی مرضی ہے اچھا product name یہ آپ کا title ہے ٹھیک ہے یہ ایک listing ہے نا یہ اس کا title ہے تو آپ نے first time جب dummy listing بنا رہے ہیں تو اس کے اندرہ آپ نے میں آپ کو بتا دیا dummy content ڈالیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کم time لگا کے بس content کو ڈالیں اور cases approve کر رہے ہیں amazon کے ساتھ ایک دفعہ آپ کا case approve ہو جائے جو کہ زیادہ تر ہوئی جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے basically amazon سے case کھول کے پوچھنا ہوتا ہے کہ یہ میں نے listing بنائی اپنی میں اس کے اندر FPA کے اندر مال رکھنا چاہتا ہوں مجھے آپ بتائیں کہ کیا اس کو بیچنے کے لئے میرے اوپر کوئی restriction تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر وہ کوئی restricted category کے اندر آپ کچھ sell کر رہے ہوں گے یا اس طرح تو وہ آپ کو بتا دے گا وہاں پر کہ نہیں آپ کو اس کے لئے standards پورے کرنے ہوگے ہو سکتے وہ packaging میں ہوں ہو سکتے وہ کوئی authority ہو جس سے کہیں کہ آپ اس کا lab test لے کر آئیں ٹھیک ہے hazmat products کے اندر ہو سکتا ہے اس طرح کہ وہ اپنے آپ کے اوپر لگا سکتے restriction تو آپ اس سے case کھول کے پہلے پوچھتے ہیں کہ میں نے تین چار ہزار unit مگوانے ہیں تو یہ نہ ہو کہ میں تین چار ہزار unit کو order دے دوں وہ FPA میں آئیں اور اس وقت کیونکہ اب لسٹنگ کو بنا کے save کر لیں گے اور آپ shipping plan بھی بنا پائیں گے لیکن وہ ایک دفعہ ہو سکتے ہیں chances ہیں کہ ہو سکتے ہیں کہ آپ کسی restricted category میں کھیل رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ restricted category ہے اور جب FPA کے اندر مال پہنچے تو اس ٹائم پہ جا کے Amazon جب مال کو inventory کو process کرے تو وہ دیکھے کہ یہ تو ایک restricted category میں ہے لیکن sell in approval نہیں لیا ہوا تو اس طرق بھی کوئی مسئلہ کر سکتی ہے تو آپ اس کو شروع سے ہی safe end پہ رہنے کے لئے case کھول لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے product جو آپ sell کرنے جا رہے ہیں وہ اس پہ کسی طرح کا کوئی patent ہو یا design کے اوپر whatever کہ وہ چیزیں سامنے آجیں گے جب آپ دو تین دفعہ case کھولتا ہے تو اچھا ہم بات کہتے product name کی یہ title ہوتا ہے اس title کو آپ نے باقی سب کچھ جو images آپ ڈالیں گی جو offer آپ ڈالیں گے سب کچھ آپ ڈالیں گے وہ changeable ہوتا ہے title بھی changeable ہوتا ہے لیکن title کے جو keywords ہوتے ہیں start کے ان سے بنتا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کہاں آگے جا کے use ہوتا ہے اور اس کا مصد کیا ہوتا ہے یہ ساری باتیں ہم آگے جا کے advanced level پر کریں گے بس آپ یہ دیکھیں کہ فی الحال کہ آپ نے جو title رکھنے اپنا اس کے اندر آپ ابھی بھی اپنے جو main keywords ہیں اس کو رکھیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ ان keywords کے اوپر آپ کے url بننا ہوگا ٹھیک ہے تو url اس کو کہتے ہیں جو آپ کی listing کا url ہوگا نا یہ url ہوتا ہے یہ آپ کا url listing کا نہیں ہے لیکن کل کو جو آپ کی listing بن جائے گے تو اس کا url ہوگا تو اس کے اندر کچھ keywords سرچ ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہے وہ آپ کے change نہیں ہوں گے آگے جا کے ٹھیک ہے تو اس لئے first time ہی آپ اپنے url کو تھوڑا سے دیکھ کے لکھنا ہے ابھی میں اس کو ڈمی لکھ رہا ہوں گے کہ یہ میری listing نہیں ہے آپ نے اپنے keywords کے اوپر کام کیا ہوگا تو آپ نے دیکھ کے لکھنا ہے میں اس کو بیسی ابھی لکھتا ہوں اچھا brand name میں start میں سوچتا ہوں کہ اگر آپ نے brand name واقعی آپ کا brand ہے نا تو آپ brand name کو start میں لکھ لیں ٹھیک ہے اور اگر آپ brand name لکھ رہے ہیں تو اس کو start میں ہی لکھیں بیچ میں یا end پہ نہ لکھیں اس کا فائدہ مجھے سمجھ نہیں آتا آپ اس کو start میں لکھیں یا پھر نہ لکھیں اچھا یا اس کے keywords ڈال لیں آپ پہ کچھ مجھے نہیں پتا اس کے main keywords کیا ہیں میں صرف آپ کو data enter کرنا سکھا رہا ہوں پھلال لیگل پیڈز رائٹنگ پیڈز اور ساتھ میں اس کا size لکھ لیں ٹھیک ہے اس تاگر کہ اس کی maximum limit 250 ہوتی ہے اور اس کے اندر آپ نے title کے اندر ویسے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے top 3 keywords کو fit کریں ٹھیک ہے at least اپنے top 3 keywords کو title کے اندر fit کرنا ٹھیک ہے اس کو اور make sense بھی کریں چاہیے title title بس یہ نہ کہ صرف keywords ہی ہوں ٹھیک ہے آپ نے اپنے title کو لکھنا اس کے اندر آپ اپنی main information کو input کر دیں ٹھیک ہے keyword stuffing کو avoid کریں title کے اندر اور main 3 keywords کو title میں رکھنا brand name اچھے یہ آپ کا brand name ہے اس پہ جو بھی آپ کا brand name آرہا ہوگا آپ اس کو لکھ سکتا ہے اگر آپ کا brand registered ہے یا unregistered ہے تو آپ اس کو یہاں پہ لکھ سکتا ہے میں اپنے brand name لکھتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے اور اگر آپ کا brand name نہیں آرہا آپ کا brand name نہیں ہے صحیح ہے registered یا unregistered آپ نے brand name کی through نہیں اپلائی کرنا ہے تو آپ this product does not have a brand پہ click کر لیں ٹھیک ہے وہ یہاں پہ خود ہی generic لکھتے گا اور آپ کو یہ listing کھولیں گے تو اس کے اندر یہاں پہ لکھاتے ہیں brand بھی لکھا آ رہا ہوگا یہاں پہ ٹھیک ہے brand میں call-in اور آگے generic لکھا رہا ہوگا جب آپ نے یہاں یہ choose کیا اپشن تو ٹھیک ہے میں یہ choose اس لئے نہیں کرتا ہوتا کیونکہ یہ یہ open دعوت ہوتی ہے میٹو کے لئے تو میں اس کو اس لئے نہیں choose کرتا ہوتا ٹھیک ہے کہ generic ہے اگلے کو obviously پتا ہے کہ اس کا brand name registered نہیں ہو آگا صحیح ہے تو وہ اس کے اوپر آکے میٹو کر سکتا ہے تو میں اس کو لکھتا ہے اور آپ case میں نہیں کھول پائیں گے Amazon سے Amazon کہے گا کہ آپ خود بھی تو brand نہیں ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ٹھیک ہے آپ اپنے آپ کو register کریں پہلے ٹھیک ہے اپنی listing کو اس brand name کے اوپر convert کریں اور پھر آپ case کھولی گئے کہ میرا کوئی اور seller need to کیوں کر رہا ٹھیک ہے تو اس لئے آپ اس کو generic نہ لکھیں آپ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اچھا آپ کا اگر unregistered brand بھی ہے اور آپ first time unregistered brand کے اوپر selling کرنے لگیں تو maybe Amazon کسی طرح کا packaging proof مانگ لیں آپ سے کہ آپ packaging proof دیں ہمیں کہ یہ جو brand آپ کا ہے وہ packaging کے اوپر portrait ہو رہا ٹھیک ہے تو وہ first time selling کرتے ہوئے unregistered brand کے اوپر Amazon مانگ سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن میں میں نے وہ cases کھول کے پہلے کی ہوئے تو اس لئے میں اپنے brand کو لکھتا ہوں حالانکہ یہ ابھی registered brand نہیں ہے یہ brand registry کے process کے اندر ہے ابھی ٹھیک ہے میں نے لکھ لیا اب اچھا آپ نے سارے exclamation marks ختم کرنے اوپر تب جا کے آپ کو save and finish option نظر آئے گی آگے آجیں variations میں آپ کو سمجھاؤں گا offer sell it SKU یہ آپ کا sell it identifier ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ خالی چھوڑ دیں یہ Amazon آپ کو خود ہی خود ہی دے گا ٹھیک ہے اور یہ fields change نہیں ہوتی ہیں ایک دفعہ آجائیں تو ایک listening کے لیے ٹھیک ہے یہ آپ کی price ہے اس کو آپ لکھ دیں 1299 compulsory ہے فیلہ لکھنا ٹھیک ہے condition بتائیں کہ کونسی condition آپ sell کرنا چاہ رہے ہیں new ہی ہے used ہے used very good ہے used acceptable ہے میں کہنا ہوں new کیونکہ میں new چیزیں بنوا رہا ہوں اور ان کو sell کروں گا fulfillment channel اس کے بارے ہم نے پہلے بات کی ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے listing کو کے اندر جو inventory ہے order آئے گا تو آپ نے خود اس کو ship کرنا ہے یا آپ کہہ رہے ہیں کہ Amazon اس کو deal کرے ٹھیک ہے تو fulfillment by Amazon پہ آپ click کرنا ہے FPA کرنا چاہ رہے ہیں آپ تو وہ default پہ یہ ہی ہوا ہوتا ہے خود کرنا چاہ رہے ہیں تو FPM پہ click کرنا ہے ٹھیک ہے میں اس کو خود fulfill کرنا چاہ رہا ہوں FPA کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں اس کو یہاں سے کرلوں گا اچھا ابھی بھی error ہے error ہے اچھا یہ images ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جا کے آپ images upload کر سکتے ہیں 9 images upload کرنے کی آپ کے پاس یہاں option نہ آ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن 7 خالی website کے اوپر live ہوں گی یہ website ہے amazon.com ٹھیک ہے اس کے اوپر صرف 7 live ہوں گی یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے یہ جو ہے نا آپ صرف 7 دیکھیں گے اس بندے نے upload ہی 5 کی ہوئی ہے اس لئے 5 نظر آ رہی ہوں گی آپ نے 7 upload کیوں گے تو یہاں پہ 7 نظر آ رہی ہوں گی دو اور آئیں گے نیچے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو کھولنے میں آپ نے پیچھے 9 upload کی ہوئی ہیں یہاں پہ section پورا بھرا ہوا ہے تو جب کسی نے آپ کے image کو کھولا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس extra نظر آ رہی ہوتی ہیں کچھ categories کہندے ہیں اور کچھ markets کہندے ہیں یہ vary کرتا ہے ٹھیک ہے یہ کوئی thumb rule نہیں ہے یہ vary کرتا ہے اچھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ images upload کریں فی الحال images کے اوپر ویسے وہ نہیں آ رہا ویسے میں اس کو save کروں گا نا کچھ ٹائم میں سپریس ہو جائے گے لسٹنگ کے amazon کر گا کہ basic سے کوئی image upload کریں ابھی شاید save ہو جائے لیکن بعد میں جا کے سپریس ہو جائے گی سپریس لسٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز missing ہے یا کوئی چیز غلط ہے اس وجہ سے amazon نے اس لسٹنگ کو سپریس کر دیا ٹھیک ہے آپ اس کو inactive اور چیز ہے active اور چیز ہے اور سپریس اور چیز ہے تو اس کے بارے بھی ہم بات کریں گے اچھا more details کے اندر بھی ایک exclamation mark آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ part number کو بھی بتائیں کہ part number کونسا ہو گیا یہ آپ یہ کوئی specific نہیں ہے یا آپ کے اپنے company کا data ہو سکتا ہے آپ واقعی کچھ 500 500 products بیچ رہے ہیں اور آپ کا کوئی part number کی organization ہوئی اور database کے اندر تو وہ کہتا ہے کہ اس کا part number وہ بھی mention کر دیں ٹھیک ہے میری as such کوئی بڑی organization نہیں ہے تو میرے part numbers random بھی ہو سکتے ہیں میرے part numbers کوئی sequence میں بھی ہو سکتے ہیں تو وہ آپ کے اپنی company پر depend کرتا ہے میں اس کو لکھ دیتا 나온 بار کوڈز مل جاتے ہیں لیکن جی ایس ون مین ڈیٹا بیس ہوتی ہے جی ایس ون گلوبل ہے وہ ایک ہی ہے تو جی ایس ون سے بھی آپ پرچیس کر کے بار کوڈ یہاں پہ لکھ سکتا ہے ٹھیک ہے اور پروڈکٹ نیم یہ آپ کا ایٹم یہ آپ کا ٹائٹل ہوتا ہے ٹو ففٹی کریٹرز کے لیمٹ ہوتی ہے اس میں ڈمی لسٹنگ بناتے ہوئے بھی کوشش کریں کوشش نہ کریں بلکہ لازمی اپنے ٹوپ ٹری کیوٹس کو لکھیں اس میں باقی کی چیزیں آپ چینج کر رہے ہوں گے لیکن آپ کیوٹس کو اپنے ایک دفعہ لازمی لکھ لیں ٹھیک ہے برینڈ نیم آگیا آپ کا آفر میں آپ نے اس میں بیسک سیلنگ پرائس کتنی رکھی ہوئی آپ نے وہ لکھ دی نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا یہ کونسی پرائس ہوتی ہے اور آپ ایڈوانس میں جا کے کورس سیلنگ پرائس آتی ہے اس کے آفریانس میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں ٹھیک ہے کنڈیشن آپ selek کر لیں اور اس طرح اچھا ایمجز آپ ایمج اپلوڈ کر لیں کہ جو پتہ ہے اس میں بعد میں سپریس ہونا ہے ٹھیک ہے ایمج اپلوڈ کر لیں جو ایمج اپلوڈ کریں ڈمی ایمج اپلوڈ کریں میک شر کریں کہ اس کے اوپر کوئی برینڈ نیم تو نہیں دکھا ہوا ٹھیک ہے اس کے اوپر کوئی یہ نا ہو کہ آپ ابھی ایچیئے کیس کھولیں تو پہلے ہی اپنے برینڈ نیم لکھا ہو یا آپ پر ایک برینڈ نیم آ رہا ہو امیج کے اوپر تو آپ اس کے اوپر کیس کھول تو امیزان دیکھے کہ یہ تو آلریڈی برینڈ ہے اور یہ اس کا کیس کھولنا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کے لئے اس کے پروڈک بیسن چاہ رہا ہے تو وہ آپ کے پروپ نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو اس لئے میک شور کریں کہ ایک جنریک سیم ہے جو لیکن آپ کے پروڈک کی ہی ہو ٹھیک ہے اور ہم اس کو سیف کر دیتا ٹھیک ہے تو یوں کر کے ہماری ڈمی لسٹنگ بن جائے گی ٹھیک ہے آپ کی ڈمی لسٹنگ بن جائے گی یہ آپ کو کانا شو ہوگی یہ آپ کو شو ہونی چاہیے آپ کے انویٹری کے اندر کیونکہ آپ نے ایف بی اے کی لسٹنگ کھولی تھی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے مینج ایف بی اے انویٹری کے ٹ fountain کی اندر letzے ہوگی اگر نے کھولی ہوتی ایف بی اے کی لسٹنگ وہ آپ کو مینج انویٹری کی ٹ implemented ائف بی اے کی لسٹنگ سپیشل ہی جو ہوتی ہوتی وہ مینج ایف بی اے کی انویٹری کے ٹائب میں شو ہوتی ہے وہ اس میں بھی ہسکتا ہی ایف بی اے کی لیکن اس میں دونوں ہوتی ہیں اپبی اے اور ایف پی ایم دونوں کی سلکایا کی اس کے اندر ہوگی ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یہاں پہ شو جائے گی آپ کے لئے لیکچر میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ڈیٹیل مزید اس کے اندر کیسے ایڈ کرنی ہے